حضرات محترم قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ سے کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفوسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ ان اللہ اشترا فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا ہے بے شک اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین مؤمنوں کو مؤمنوں سے کیا چیز کو خرید لیا انفوسہم و اموالہم اللہ نے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت کے بدلے میں جنت کے بدلے میں اللہ نے انسان جو مؤمن ہیں ان کے مال اور جان کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے جنت حضرات محترم یہ کہ کن لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے اللہ کریم کن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جن سے مال اور جان کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت دے کر خرید لیا ہے حضرات محترم یہ وہ لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام کے غلام جن کو صحابہ کہا جاتا ہے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے اپنا مال دے کر بھی اپنی جانیں دے کر بھی جنت کو خرید لیا میرے رب نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم جنتی ہو ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا میں ان سے راضی ہو گیا کن لوگوں سے فرمایا جن لوگوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے ان کے غلام بن گئے ہیں ان کے ساتھی بن گئے ہیں فرمایا ان کو میں نے جنت دے دی ہے ان سے میں راضی ہو گیا ہوں تو حضرات محترم آج جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب حضرت جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کو اللہ نے کس قدر عظمت اور شان سے نوازہ ہے کس قدر عظمت سے نوازہ ہے کس قدر آپ کے دل کے اندر اللہ نے محبت رسول کو پیدا کیا ہے تو حضرات محترم جناب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم کوئی شخص بھی جو ایمان لے کر آیا ہے جس نے میرے نام کو سن لیا ہے یا جس نے مجھے دیکھ لیا ہے وہ مجھ سے ضرور پیار کرتا ہے وہ مجھ سے ضرور محبت کرتا ہے تو حضرات محترم پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جس نے آپ کو دیکھ لیا ہے یا آپ کا نام سن لیا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں جو تھی وہ مشرکہ تھی وہ میری ماں مشرکہ تھی فرماتے ہیں ایک دن لگتار میں اپنی ماں سے کہتا رہا کہ میری ماں آپ دائرہ اسلام کے اندر آ جائے حضور کی غلام بن جائے حضور کی غلام بن جائے فرماتے ہیں کہ وہ میری بات کو نہیں مانتی لیکن میں ان سے یہی کہتا رہا کہ میری ماں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے ان کی غلام بن جائے لیکن ایک دن فرمایا میں لگتار کہتا رہا ایک دن ایسا آیا کہ جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے بہت سے غلط الفاظ جو ہیں وہ بولے جو مجھ سے برداشت نہ ہو سگے میں اسی وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری والدہ مشرقہ ہے آپ جانتے ہیں آپ دعا فرما دے کہ میری ماں کو اللہ ایمان کی دولت نصیب کر دیں ان کو ہدایت دے دے اور ان کو ایمان کی دولت جو ہے وہ عطا فرما دے تو حضرات محترم جناب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی ماں کو بار بار اسلام کی دعوت دیتا رہا ایمان کی دعوت دیتا رہا لیکن آج اس نے جو الفاظ بولے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہ ہو سگے تو آپ دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے دولت دے دے تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا دیئے فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں دورتا ہوا گھر کی طرف گیا میں دورتا ہوا گھر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اندر سے دروازہ بند تھا اور دروازے کے ایک سیٹ سے جو ہے پانی جو ہے وہ چل رہا تھا تو میں نے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو اندر سے میری ماں جو ہے وہ کہنے لگی ابو حریرہ یہاں ٹھہرو ابھی میں باہر آتی ہوں یہاں ٹھہرو ابھی میں باہر آتی ہوں کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ نے اپنے سر کے اوپر جو ہے کپڑا لیا ہوئے ہیں دوبتہ لیا ہوئے ہیں چادر اوڑی ہوئی ہے اور صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دروازے سے باہر آ رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں یہ جو ہے الفاظ جو ان کی زبان کے اوپر تھے تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جو ہے پہلے تو میں روتا ہوا بارگاہ رسالت کے اندر گیا جب میری ماں نے حضور کے گساخی کی لیکن اب جو ہے جب میں نے اپنی والدہ کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو ورسول جب میں نے یہ الفاظ سنے تو فرمائے پھر میں خوشی سے دورتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا پہلے بھی روتا ہوا گیا لیکن اب بھی روتا ہوا گیا خوشی کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے فرماتے ہیں کہ میرا جی عقیدہ تھا کہ جب میں نے سرکار کو کہا تو اس وقت سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے تو میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ میں پہلے جاتا ہوں گھر کے اندر یا میرے محبوب کی دعا پہلے جاتی ہے جب میں گھر کے دروازے پر گیا تو والدہ جو ہے کلمہ شریف پر رہی تھی تو حضرات محترم حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اللہ نے میری ماں کو ہدایت نصیب کر دی ایمان کی دولت نصیب فرما دی اور پھر میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دعا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں آئے جو بھی مومن ہو فرمایا ان کے دلوں کے اندر میری اور میری والدہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر آجائے میری اور میری والدہ کی محبت مومن کے دل کے اندر آجائے اور مومن کی جو محبت ہے میری اور میری والدہ کے دلوں کے اندر آجائے تو پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب کریم یا رب کریم جناب ابو حریرہ اور اس کی والدہ کی جو محبت ہے مومنین کے دلوں کے اندر ڈال دے اور مومنین کی جو محبت ہے ان کے دلوں کے اندر ڈال دے تو فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور دعا فرما دے تو یہ دعا قبول ہو گئی تو فرمایا قیامت تک بھی جو بھی مومن آئے گا فرمایا وہ مجھ سے اور میری مالدہ سے ضرور محبت کرے گا جب بھی میرا نام سنے گا یا میری ماں کا نام سنے گا تو فرمایا ایک دفعہ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر میری محبت ضرور اٹھے گی تو حضرات محترم یہ محبت تھی حضور علیہ السلام کے غلام جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اس محبت کی وجہ سے اللہ نے یہ آپ کو رتبہ دیا کہ مومنین کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو ڈال دیا تو حضرات محترم اور اسی طرح اللہ نے آپ کو قوت حافظہ کس قدر عطا فرمایا تھا کس قدر قوت حافظہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سنتا ہوں ذہن سے نکل جاتی ہے ذہن کے اندر نہیں بیٹھتی جو بات سنتا ہوں یاداشت کمزور ہے حضور دعا فرمائیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو حریرہ چادر کو بچھاؤ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چادر تھی میں نے چادر کو بچھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جو ہے ہوا کے اندر آپ نے ہاتھ اٹھائے ایسے ہاتھ کیے اور ایک مرتبہ ایک لپ بڑھ کر اس چادر کے اندر ڈال دیا نظر نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے فرماتے ہیں ایسے ہاتھ کیے ہاتھ کیے اور ہاتھوں کو پھر اس چادر کے اندر ایک مرتبہ ڈالا فرمایا پھر ایک مرتبہ ہاتھ کیے پھر ایسے ہوا کے اندر ہاتھ کر کے پھر چادر کے اندر ڈالا تیسری مرتبہ پھر ہاتھ کیے پھر چادر کے اندر ڈالا فرمایا تین مرتبہ جی عمل کیا پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس چادر کو لپیٹ لے اور آپ نے شینے سے لگا لیں فرماتے ہیں اس دن کے بعد جب بھی میں نے کوئی بات سنی تو اسی وقت جو ہے میرے ذہن کے اندر اتر آئی پھر وہ مجھے کبھی بھولی نہیں فرمایا جب تک میں زندہ رہا فرمایا پھر وہ جب مجھے بھولی نہیں ایک مرتبہ ایک خلیفہ وقت مروان تھا وہ اس نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کیونکہ اس نے بات سنی ہوئی تھی کہ جو بھی آپ بات کرتے ہیں اور دس سال کے بعد بھی آپ سے پوچھا جائے وہ ہی بات ہو گئی تو یہ بات اس نے سنی تھی تو خلیفہ مروان کہنے لگا کہ ابو حریرہ سے کچھ سوالات پوچھے اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی پردے کے پیچھے آپ نے لکھنا ہے وہ لکھتا رہا اس کو نہیں معلوم کہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنوز کو نہیں معلوم کہ وہ لکھ رہا ہے اور میرا امتحان ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پھر اس نے مجھے بلایا اور پھر مجھ سے سوال کی ہے فرمایا میں نے ایسی ہی سوال جو پہلے جواب دیا ایسی جواب دے دیئے فرمایا پھر اس نے یقین کیا کہ اللہ کے محبوب نے جو آپ کے لئے دعا کی تھی وہ تو ایسی ہی ہے کہ میں نے اتنا عرصہ پہلے آپ سے سوال کیے تھے آپ نے اس قدر جواب دیا تو اینی ہی ایسی ہی الفاظ آج میں نے پھر سوال کی ہے تو اسی طرح جو الفاظ آپ نے پھر وہی دوہرائے تو حضرات محترم یہ آپ کا قوت حافظہ تھا اور آپ کا معمول زندگی کیا تھا جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو جس وقت دائرہ اسلام کے اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ کے اندر رہنے لگے اور اصحاب صفحہ کے اندر جو ہے رہنے لگے یعنی حضور علیہ السلام کی جو پہلی دینی درسگاہ تھی جس کو صفحہ کے نام سے پکارا جاتا آپ بھی اس صفحہ کے طالب علم تھے آپ بھی اس جماعت کے اندر تھے جس کو اصحاب صفحہ کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی پہلی دینی درسگاہ اسلام کی پہلی درسگاہ جس کا نام صفحہ ہے آپ بھی اس کے طالب علم تھے تو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ کا یہ معمول زندگی تھا فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ فکر و فاقع اس قدر تھا کہ کئی مرتبہ روزہ رسول اور جہاں حضور علیہ السلام کا ممبر ہے وہاں تک کئی مرتبہ میں غشی کھا کر گر جاتا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاغل ہو گیا لیکن فرماتے ہیں میں پاغل نہیں فرمایا اس وجہ سے کہ میرے اندر جو ہے گنجائش ہی نہیں تھی پانی پینا کھانا فرمایا کہ وہ اندر سے جب یہ ختم ہو جاتی تو فرمایا اس وجہ سے میں جو ہے گر جاتا اس قدر فکر و فاقع تھا اس قدر فکر و فاقع تھا لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کبھی شکایات نہ گئی جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی حدیہ آتا حضور علیہ السلام اس کو خود بھی کھاتے استعمال کر دے پھر حضور علیہ السلام اصحابِ صفحہ کو دیتے پھر وہ استعمال کر دے تو حضراتِ محترم اور صبر و کناعت کس قدر تھا امام محمد بن سہرین فرماتے ہیں کہ جنابِ ابو حریر رضی اللہ تعالی عنو فرماتے ہیں کہ ممبرِ رسول اور حجرِ عیشہ کے درمان محترم یہ ان کا اس قدر تھا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تھا لیکن مجھے پیاس اور بھوک نے جو ہے ترپایا پیاس اور بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بھی باندے ہوئے تھے فرماتے ہیں میں نکلا باہر اور باہر اس رسے کے اندر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ تھی لوگ وہاں سے گزرتے اور اس وجہ سے کہ جب لوگ گزریں تو میں ان سے کوئی سوال کروں ان سے کوئی سوال پوچھوں وہ میرے چہرے کی زردی کو دیکھ کر مجھے کوئی جو ہے کھانے کے لیے کچھ دے دے تو حضرات محترم کہتے ہیں کہ میں رسے کے اندر بیٹھ گیا اس رسے کے اندر جناب سجدنا اوپا کسیق عزی اللہ تعالی عنہ آئے اور میں نے ان کو کھڑا کیا ان سے ایک سوال پوچھا قرآن کی آیت پوچھی فرماتے ہیں حالکہ میں جانتا تھا لیکن اس وجہ سے کہ یہ میرے چہرے کو پڑھ لیں زردی کو دیکھ لیں اور مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں فرماتے ہیں ان سے میں نے سوال کیا ان سے قرآن کی آیت پوچھی لیکن انہوں نے مجھے قرآن کی آیت تو بتائی لیکن میرے چہرے کو نہ پڑھا فرمایا وہ چلے گئے میں پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر فاروق عزی اللہ تعالی عنہ آئے فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی فرمایا وہ بھی میں جانتا تھا لیکن اس وجہ سے کہ میں ان سے قرآن کی آیت پوچھوں تو یہ میرے چہرے کی زردی کو دیکھیں اور مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں فرماتے ہیں وہ بھی اسی طرح مجھے قرآن کی آیت بتا کر وہ بھی چلے گئے فرماتے ہیں اسی اصناع کا اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ابھی تشریف فرما ہوئے تو میں نے حضور علیہ السلام کو بھی روکا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت مجھے بتائیں جب حضور علیہ السلام نے مجھے قرآن کی آیت بتائی تو حضور نے میرے چہرے کو دیکھا تو میرا جو چہرہ تھا اس چہرے کو دیکھ کر حضور نے پہچان لیا میرے چہرے کو پڑھ لیا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ اندر جو ہے بولنے کی طاقت بھی نہیں رہی میں نے سر کو ہلایا فرماتے ہیں سر کو ہلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر لے گئے میں باہر کھڑا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ازن طلب کیا حضور نے فرمایا آجو فرماتے ہیں حضور کے گھر گیا حضور نے امہات المؤمنین سے ایک پیالہ دودھ کا لیا آپ کے لئے وہ حدیہ لائے گیا تھا فرمایا حضور نے وہ پیالہ لیا اور حضور اندر لے کر آئے تو فرماتے ہیں ابو حریرہ آپ جاؤ اصحابِ صفحہ کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے آؤ اصحابِ صفحہ کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کو لے آؤ فرماتے ہیں کہ میں دل کے اندر تو میں نے خیال کیا کہ حضور مجھے دودھ دیں گے پلائیں گے تو میں اس سے میرا دن رات جو ہے اچھا طریقے سے گزر جائے گا میری بھوک جو ہے ختم ہو جائے گی میرا جو ہے میں ہشاش بشاش ہو جاؤں گا لیکن حضور نے تو فرمایا جا کر صفحہ کو جتنے بھی ہیں وہ سب کو لے آؤ فرماتے ہیں میں وہاں لینے گیا تقریبا ستر کے قریب اصحابِ صفحہ تھے فرمایا میں لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اس پیالے کے لو اور سب کو دو فرماتے ایک ایک صحابی جو اصحابِ صفحہ کے طالب علم تھے فرمایا سب کو میں پلاتا گیا سب اس پیالے کو پیتے گئے سب اس پیالے سے دودھ پیتے گئے اور سب نے سہر ہو کر پیا فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ پیالہ پیش کیا تو ابھی بھی دودھ باقی تھا حضور نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ اب یہ جو دودھ باقی ہے تو اور میں رہ گیا اب میں اور تو جو ہیں باقی رہتے ہیں انہوں نے تو پی لیا ہے فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ اب تو اس کو پی فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو پیا ایک مرتبہ پیا سہر ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا حضور نے فرما ابو حریرہ اور پیو فرماتے ہیں دوسری مرتبہ پھر میں نے پیا فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا حضور نے فرما ایک مرتبہ اور پیو تیسری مرتبہ بھی پیا فرما پھر حضور کی بارگاہ میں اندر پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ نے پھر دودھ کا پیالہ پیا تو حضرات محترم یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہا جاتا ہے بلیوں کا باپ بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بلیوں سے بھی اس قدر پیار کرتے تھے تو ان کو صحابی یہ صحابی رسول ہیں اور ترونجہ سو چوہتر احادیث ان سے مروی ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ رہتے تو حدیثیں نکل کر کے صحابہ کو ایسے آگے پہنچاتے اور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ تقریباً آٹھ سو کے قریب آپ کے شاگرد ہیں آٹھ سو جن میں صحابی رسول بھی ہیں تابعی بھی ہیں آٹھ سو کے قریب آپ کے شاگرد ہیں ترونجہ سو چوہتر احادیث آپ سے مروی ہیں تو جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر جو ہے بہت زیادہ لمبا ہے سفر جو آخرت کا جو سفر ہے یہ بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس جو ہے عمل کم ہے میرے پاس عمل کم ہے اس وجہ سے کہا میں رو رہا ہوں کہ سفر زیادہ ہے عمل کم ہے اور حضرات محترم یہ اس قدر جو ہے حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے صحابی تھے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ہمیشہ رہتے تین چار سال کا وقت حضور کی خدمت میں گزارا لیکن حضور جب تک حیات رہے پھر حضور کے صفحہ کے مقام پر ہی آپ رہے اللہ کریم سے دعائے اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر فرمائے واخر دعواج آل الحمدللہ رب العالم